اسلام علیکم بیورز امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے میں ہوں ڈاکٹر حمزہ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کامفیس ٹیم کی جو ٹینس ہے ان کے بارے میں ٹینس کی ابریبیشن کا بارے میں بات کریں تو وہ ہے ٹرانس کیوٹینیس الیکٹریکل نرف سٹیمولیشن نرف کا لفظ انگلیش کا سن کے آپ کے معنی میں آتا ہو کہ جو بھی نرف ایریٹیشن ہے نرف کی سٹیچنگ کے پرابلم ہے یا کسی کی نرف کو کمپریشن آئی ہوئی ہے تو بندے کی باڈی میں ایک پین ہوتی ہے لائک شائٹکا کی پیشنٹ کو ٹانگ میں درد جاتا ہے ان کی کمر سے نرف کا مسئلہ ہوتا تو جاتا ہے تو ایسے کیسز میں ہم کیا کرتے ہیں جہاں پہ نرف کا مسئلہ ہے جہاں پہ وہ کمپریس ہو رہی ہے یا جہاں پہ اس کو پین ہے نرف کا لائک کمر میں ہوتا ہے شائٹکا میں تو وہاں پہ ہم یہ ڈیوائس کا استعمال کرتے ہیں جس کو ٹینس کہتے ہیں تو آج میں آپ کو اس کا کمپلیٹ ٹیٹوریل دوں گا کہ ٹینس میں کیا کیا ڈیوائس کے اندر ہوتا ہے اور اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں تو ابھی ہم اس کو اوپن کریں گے یہ ایک باکس ہے جس کے اندر ہمیں ٹینس کی ایک ڈیوائس ملے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ چپس ملیں گے چپ جو کے باڈی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں پیڈز اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ پیڈز ملیں گے اٹیچ کرنے والے اور اس کے علاوہ کنیکٹنگ وائر ہے جو ان پیڈز کو اس ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ جو دو کنیکشن پوائنٹ ہیں ٹینس کے اوپر بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہم اس وائر کو لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو پیڈ ہیں ان کو ہم پیشنٹ کی سکن پہ لگاتے ہیں جہاں پہ اس کو پرابلم ہوتا ہے اور آپ کے ایڈمنسٹریشن کے لیے ڈاکٹر دشان بیٹھے ہیں جن کے بازوں پہ میں آپ کو ٹینس اپلائی کر کے دکھاؤں گا چار پیڈ ہوتے ہیں ٹوٹل دو ریڈ وائرز ہوتی ہیں اور دو بلیک وائرز ہوتی ہیں آپ ان کو دو طریقے سے لگا سکتے ہیں یا پھر کروس کی کنیکشن میں لائک ایک ریڈ اوپر ایک ریڈ نیچے ایک بلیک اوپر ایک بلیک نیچے اس طرح یا پھر آپ ان کو سمپل بھی لگا سکتے ہیں دو ریڈ اوپر دو ریڈ نیچے جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے اب میں ان کو کروس فارم میں لگاؤں گا یہاں پہ ایک ریڈ اوپر لگاؤں گا اور یہ جو دوسرا ریڈ ہے اس کو میں یہاں پہ نیچے لگا دوں گا یہاں پہ سائیڈ پہ اب بلیک رہ گئے ہیں تو ایک بلیک کو میں اوپر لگاؤں گا اور دوسرے بلیک کو میں ان کے دوسرے ریڈ کے نیچے یہاں پہ لگا دوں گا اب یہ کروس سرکٹ میں ان کا کام ہے کہ جہاں سے یہ کروس کر رہے ہیں انٹرسیکٹ کر رہے ہیں اس پوائنٹ پہ ایک بندے کو یہاں پہ پین ہے بازو کے درمیان میں تو یہ کروس کر کے اس پوائنٹ پہ آپ کی پین کو ریلیف کریں گے نرو کی جو سٹیمولیشن ہے اس کو آلٹر کر کے اس کو ریلیف کر دیں گے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ٹینز کی مین ڈیوائس ہے اس کے اوپر دو سرکنوب لگے ہوئے ہیں جن سے ڈیوائس آپریٹ کرتی ہے اور یہاں پہ ایک باکس ہے جو اپن ہوتا ہے یہاں سے ڈیوائس کی انٹینسٹی سیٹ ہوتی ہے اور موڈ سیلیکٹ ہوتا ہے اور ٹائمر سیٹ ہوتا ہے اس کو آن کرنے کے لیے ہم یہ ڈکن ٹائپ چیز کھولتے ہیں اور یہ جو زیرو پہ ہے اس کو ہم ون پہ لاتے ہیں اس کا ایک ہلکا سا ساؤنڈ کریئٹ ہوتا ہے اور ادھر سے دیکھیں ڈیوائس آن ہو گئی ہے اب اس پہ ہمارے پاس کچھ موڈز ہوتے ہیں لائک اس ٹائم اس پہ لگا ہوا ہے موڈ برس موڈ بی فور یہ بی لکھا ہوا ہے یہاں پہ اور یہ برس موڈ ہے موڈ چینج کرنے کے لیے یہ بٹن ہے ہمارے پاس یہ موڈ اس میں نیوٹرل این موڈ کر دیا اس کے بعد ایم موڈ ہے اس کے بعد ایس ڈی ون موڈ ہے ایس ڈی ٹو موڈ ہے اور اس کے بعد سمپل سٹیمولیشن موڈ ہے اس میں یہ سکین کے اوپر برسٹ پرڈیوز کرتی ہے اب بات کریں گے سیٹ کرنے کی تو سب سے پہلے ہم اس کی ویڈت سیٹ کریں گے کتنے مایکرو سیکنڈ یہ ویڈت آنی چاہیے یہ ٹو ففٹی جو ہے بہت زیادہ اس کو ہم کام کر کے کیجویل روٹین میں ہم اس کو ون ففٹی سے ٹو ہنڈرڈ کے درمیان یوز کرتے ہیں تو میں اس کو ٹو ہنڈرڈ کر لوں گا اور اس کے بعد کتنی فرکنسی ہمیں چاہیے ہارٹس فرکنسی کا یونٹ ہے یہ لکھا ہوا ہے تو اس میں فرکنسی سیٹ کرنے کے ہمارے پاس آپشن ہوتے ہیں چار تین دو ایک مطلب یہ دس تک جاتی ہے تو ہم اس کی فرکنسی کو زیرو پوائنٹ فور پہ سیٹ کر لیں گے زیرو پوائنٹ فور نہیں فور پہ سیٹ کر لیں گے اس کے بعد ٹائمر سیٹ کرنے کا آ جائے گا ہم اس کو دس منٹ کے لیے سپوز دینا چاہتے ہیں تو دس منٹ یہاں پہ ٹائمنگ سیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم یہاں سے اس نوب سے انٹینسٹی بڑھانا شروع کر دیں گے پہلا سرکٹ یہ یہاں سے آن ہوگا دوسرا سرکٹ اس سے آن ہوگا دوسرے سرکٹ کو بھی ہم آن کر لیں گے اب ٹائنس کو سٹارٹ کرنے کے بعد میں جیسے جیسے اس کی انٹینسٹی بڑھاؤں گا ہم دشان بھائی سے پوچھیں گے کہ کیا ان کو بسٹ فیل ہو رہے ہیں یا کب جا کے انٹینسٹی میکسیمم ہو گئی ہے ایک بندے کی ایک برداشت ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ تو ابھی میں تھوڑا سا اس کو انکریز کروں گا آپ کو فیل ہونا شروع ہو گیا اور اب ہم دوسرا سرکٹ اسے کے ساتھ چلا دیں گے یہ فیلنگ آ رہی ہے اس میں یہ چاروں چال پڑے ہیں جب یہ چاروں سرکٹ آن ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس کے ٹائمر کو ختم ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے یہ نو منٹ کا بھی باقی ہے تو نو منٹ کے لئے اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو یہ برسٹ کا یہ ہے کہ یہ آپ کی باڈی میں ایسے چھوٹے چھوٹے برسٹ فریکنسی کے پروڈیوس کرتی ہے اور اس سے آپ کی جو پین یہاں پہ جو پین ہو رہی ہے وہ برسٹ کی فارم میں نرب کا روٹ آلٹرنیٹ ہو جاتا ہے اور وہ پین جو ہے دس پندرہ منٹ کے اندر اندر ٹھیک ہو جاتی ہے تو اب یہ ٹینززشان بھائی کو لگا ہوا اور یہ برسٹ موڈ پہ ایکٹیو ہے ٹھیک ہے تو اس کی برسٹ کی مومنٹ ہے دس پندرہ بھائی کو یہاں پہ اور ان کے ہاتھ میں فیل ہو رہی ہوگی تو اب ان سے پوچھیں گے کہ کیا افیکٹ ہے اس کا اور اس کو لگے اور پانچ منٹ ہو گئے ہیں بتایا دس پندرہ بھائی یہ برسٹ موڈ پہ لگا ہو گیا اور یہاں سے برسٹ آ رہے ہیں جیسے کہ کرنٹ کی ایسی ویپز ایک دم آتی ہیں رک جاتی ہیں اور یہ اس میں میرے پورے ہاتھ میں مجھے محسوس ہو رہی ہے یہاں پہ ہاتھ تک جا رہی ہے یہاں تک تو اگر ہم اس کو تیز کریں گے تو یہاں سے پمپنگ بھی شروع ہو جاتی ہے لیکن وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے ہم وہ کام نہیں کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ایس بی بان موڈ ہوتا ہے ایس بی دو موڈ ہوتا ہے ایم موڈ ہوتا ہے این موڈ ہوتا ہے انٹینسٹی آپ انٹینسٹی اور فرکنسٹی کا آٹرنیٹ تعلق ہے اگر انٹینسٹی زیادہ رکھیں گے تو فرکنسٹی کام رکھنی پڑے گی اور اگر فرکنسٹی کو زیادہ رکھنا ہے تو آپ کو انٹینسٹی کام رکھنی پڑے گی تو اگر ہم دو سو مایکرو سیکنڈ اس کی انٹینسٹی رکھتے ہیں تو فرکنسٹی ہم زیادہ سے زیادہ تین ہرٹس یا چار ہرٹس پہ رکھتے ہیں تاکہ پیشنٹ کو بنز نہ ہوں مسل اس کے سٹرین نہ آجائیں مسل کے اندر کوئی کریک نہ آجائیں کیونکہ یہ اگر ہائی دوز اس کی انٹینسٹی ہو جائے تو ہمارے مسل کو ڈیمیج بھی کر سکتی ہے دیفنیلی جس چیز کے فائدہ ہوتے ہیں اس کے پھر اوور یوز سے زیادہ نقصان بھی ہوتے ہیں تو یہ تھا آج کی ویڈیو میں ٹینس کے متعلق ایک ٹیٹوریل امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریں اللہ حافظ